یہاں پہ میں آپ نے دوستوں کو ایک تفاہ یہ بھی کلیر کر دوں کہ لاسٹ جب الی ورڈ فروری میں ایشو ہوئے تھے تو اس کی سالگیرہ جو ہے نا وہ آئی ہے تو سالگیرہ کے اوپر ہی جو ہے اس کے انشاءاللہ تعالی بینر لگنے شروع ہوں گے میرا ذاتی خیال ہے گیس ہے افیشل نیوز نہیں ہے گیس ہے کہ اس ایونٹ کو بدن نظر رکھتے ہوئے ڈی ایچوز کا بیلٹ جو ہے اس کی ڈیٹ ایناؤنس کرنے جائے گا اور اس کے بینر شینل لگنے شروع ہو جائیں گے یکم فروری سے موسٹ لائکلی میرا خیال ہے کہ اس طرح ہوگا کہ ڈی ایچوز ایونٹ کو یوز کرتے ہوئے بینر لگانے شروع کر دے گا جب بینر لگانے شروع کر دے گا تو آٹومیٹکلی ساتھ الوکیشن کی پرائس بھی بہتر ہو جائے گی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فردر آگے بڑھ جائیں گی اکتیس چنوری بھی گزرگی ہوگی مزید الوکیشن بننا نہیں ہے جو بن گئے ہیں وہ بیچ رہیں گے نہیں میں جو بندے ویٹ کر رہے تھے نا سیل کر کے اپنی چیزیں میں ان کو ایک دفعہ پھر آہ جہاں پہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ نائنٹی فائیو سے نیچے نائنٹی ون تک کا جو ہے نا ریٹ الوکیشن کا آیا ہے اس سے نیچے جو سارا یہ جو آپ کو فیک ریٹ جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے پچھلے کئی مینوں سے آہ آٹھ دس بندوں کا گروپ ہے وہ ریٹ دیتا ہے بہت نیچے جو مارکیٹ ہوتی ہے اور گروپوں شپوں سے ہی وہ اپنی چیزیں پھر اٹھاتے ہیں اور پھر جب ان کو چیزیں چار پانچ سات بندے اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ جو انہیں اکدام مارکی ریٹ سے چار پانچ لاکھ اوپر ریٹ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں وہ تھا اوپن ایفیڈیوٹ کی مارکیٹ اس میں اس چیزیں نہ چل جاتی تھیں اب یہ ہے کہ ایک تو ریٹ جو ہے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں جو ایکوریٹ ریٹ ہوتا ہے تو وہ داہل گل نہیں رہی آہ کسی کی بھی جو ہے نا تو اب جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں روز کہ کسی طرح جو وہ فائلیں بیچ دی ہیں گلتی سے مس کلکولیشن سے جن لوگوں نے تیتر چھوٹر پہ میل لگائی ہوئی تھی کہ یہ پینسٹ پہ پچپن پہ جائے گا وہ لوگ اب جو ہے نا بڑی بری طرح جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا ہمیں الوکیشن مل گیا واپس آہ نیچ لے کی پرائیس پہ لیکن میں ان کے لیے بھی یہ میسیج چھوڑا اور میں سب کے لیے یہ میسیج چھوڑا ہوں آہ یہ اب نائٹی سے نیچے جاتا مجھے تو نظر نہیں آتا اگر کوئی اپنا بیچے گا تو اپنا توٹلی نقصان کرے گا کوئی فیز ٹو نہیں ہے کوئی کسی قسم کا مطلب آہ پہاڑوں کے پار کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ٹرنلوں سے نہیں گزرنا کوئی چکر نہیں ہے فیز ون ایک ہی ہے ڈی ایچ اے کوئیٹا کا اس کا الوکیشن بننے پر تقریباً بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سارا اوپن ایفیڈی میں تقریباً جو ہے نا کنوائٹ ہو گیا ہے آہ الوکیشن میں تو اب جو ہے اس میں سٹیبلٹی بھی بہت ہوگی اور یہ گین بھی سلولی سلولی کرتا جائے گا اوپر کی طرف جو ہے آہ ظاہر ہے تھوڑا بہت لاک تو لاک اوپر نیچے چیز ہو جاتی ہے آہ نیچرل ہوتا ہے ہر پراپٹی میں سولٹ سے سولٹ پراپٹی بھی اوپر نیچے ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل نیچے جائے نہیں سکتا لیکن جیسے نیچے جائے گا نا پیچھے آپ کو دوڑیں لگتی نظر آئے گی لوگوں کی اس کو بائے کرتے ہوئے وہ اسی تیزی سے واپس اوپر آئے گا تو یہ جو ہے نا اب یہ اوپر کی طرف ہی جانا ہے اس کو جو ہے نا جو مرزی جس طرح مرزی کرے لیٹے باغے دوڑے جو مرزی کرے آہ الوکیشن جو ہے نا ان کو نہیں ملنے اور جو بندہ بھی بیچے گا نا نائنٹی سے نیچے وہ پچھتائے گا بڑا پچھتائے گا یہ میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے اللی بیٹ کی بیلٹ ہو جانی ہے اس کے پلوٹ جو ہیں آج اللی بیٹ کا دو پچیس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے الوکیشن میرے ساتھ سے نا آج پھر جو ہے نا ایک کروڑ کا ہو ہو جانا چاہیے تھا یہ انڈر پرائیس ہو گیا اب دو پچیس کی جب اللی بیٹ ہوگی تو یہ ایک کا اس کا ریٹ بنتا ہے اور جب دو پچاس کے لی بیٹ پیلٹ سے پہلے یا فوراں بیلٹ کے بعد جب پلوٹ ہو جاتے ہیں بھائی یہ سوا کروڑ کا بھی ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ تو یہاں سے داؤن سائی رسک جو ہے وہ دو تین لاکھ کا ہے کانوے کی پرائیس کا اوپر پٹینشل تیس لاکھ کا منیمم ہے چھے مینے کے اندر اکل استعمال کریں اس طرح کے دوستوں کے چکروں میں نہ پڑھیں یہ پرانی جو ہے نا سب لوگوں کو عادت پڑھی ہوئی ہے میں نے جیسا کہا کہ پہلے اوپن ایفیڈیوٹ کا ریٹ فرز کیا کانوے تھا تو یہ لوگ سارے اکتم آٹھ ساتھ دس لوگ کٹھے آتے ہیں آپ کو بتائیں گے جی اچھاسی میں ریٹ آ گیا جی پچاسی میں ریٹ آ گیا جی میں نے اس کو دے دی اس نے اس کو دے دی اس کو میں نے دی اس نے فلانے نے یہ دی یہ پیپر ہے یہ اس کا ریسیونگ ہے یہ ہے وہ ہے فلان ہے سارے فائلیں پٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بعد میں اسی وہی بندے ٹھیک ایک دو ہفتے کے بعد سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جو ریٹ کانوے کا ہے وہ کہتے ہیں اوہ پچانوے کا ہو گیا جی پچانوے کا ہو گیا میں نے اس کو بیج دی اس نے مجھ سے لے لی میں نے اس کو دے دی ٹھیک ہے ریٹ جو این ایکچولی کانوے ہوتا ہے تو یہ اوپر بھی اسے کر کے اپنی چیزیں اوپر بیجتے ہیں اور نیچے بھی ایسے کر کے اپنی چیزیں نیچے لیتے ہیں لیکن اب یہ مارکٹ نہ کوئٹا کی بڑی مارکٹ ہو گئی ہے اس کی پچر بڑی ہو گئی ہے دو چار چھے آٹھ بندوں سے کیم نہیں چلے گی یہ اب جو ہے یہ مچور پروڈیکٹ ہے سالڈ پروڈیکٹ ہے اب یہ الوکیشن ہے الوکیشن لینے کے لیے بھی آپ کو ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے الوکیشن بیچنے کے لیے بھی ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے آنا پڑتا ہے ٹیکسز جانے پڑتے ہیں ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے کوئی اس میں اس طرح اب ٹریڈنگ نہیں کر سکتا کہ ادھر سے لیے ادھر سے دے دی ادھر سے لیے ادھر دے دی اب اس میں جینین ہولڈرز ہیں جینین بائرز ہیں اور جینین سرز ہیں یہ جو گیمرز ہیں نا ان کی اب ادھر گنجاش نہیں رہی کیونکہ اوپن ایفیڈیوٹ ختم ہو گیا ہے ٹیک ہے آگے جو ایفیڈیوٹ فردر لگیں گے وہ ان میں سے کوئی اوپن ایفیڈیوٹ نہیں لگا رہا پچھلے آٹھ نو مہینوں سے ڈی ایچ اے کوئٹہ نے کوئی اوپن ایفیڈیوٹ نہ ایشو کیا ہے نہ وہ موسٹ لیکلی ایشو کریں گے کیونکہ لا میں اوپن ایفیڈیوٹ پہ کافی سختی ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن تو وہ آرڈی جو ہے اس کا ٹیک ایر کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ایفیڈیوٹ جو پرانے ایشو بھی ہوئے ہوئے ہیں مزید بھی جو ہے نا اس کو کرنے کی وہ کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی تو یہ آپ سے سٹرانگلی رکمنڈیڈ ہے کہ جس بندے نے بھی ابھی ویٹ کر رہا ہے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا چانس ہے کوئی ٹونٹی فائی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کے آپ کو ایٹی فائی سے ایٹی سیون میں فائل مل جائے میں اس کو چینج کرتا ہوں میں سٹرانگلی اب بلیو کرتا ہوں جو مارکٹ کی کنڈیشن ہے کہ بڑے بڑے بندے بھی جو ہے نا جن کو امید تھی نا وہ بھی اب تڑپ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ہمیں الوکیشن مل جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں سپلائی بلکل ختم ہے اور تارے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ افٹ کر رہے ہیں اس کا جو ہے نا مجھے اب جو ہے نا آہ بلکل امید نہیں ہے کہ آپ کو یہ نیچے ملے گا آہ میرے جو لاوری اسٹیٹ کے کلائنٹ ہیں میں ان کو بڑا سٹرانگلی ارکمنڈ کرتا ہوں کہ فردر ویٹ نہ کریں ڈی ایچ ای کوئٹا کا ایک نال کا الوکیشن جو ہے سیکنڈ بیلٹ کا تیس چنوی سے پہلے ایشو ہوا ہوا کوئی بھی ایفی ڈیو بٹو اس پہ جو مرضی لکھا ہو جو مرضی موزہ ہو کوئی موزے کا بیلٹ نہیں ہوتا ڈی ایچ ایس کسی میں سارے بیلٹ جو ہے نا صرف فیز ون کا ہوتا ہے نمبر میچ ہوتا ہے موزے میچ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس میں کوئی اس کی ایکسٹر آڈوانٹیج نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اس موزے کا ہوگا یا اس پہ فیز ون لکھا ہوا ہے اس پہ نہیں لکھا ہوا ڈی ایچ ای کوئٹا کی مینجمنٹ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ابھی صرف فیز ون ہے جو بھی فیز ٹو کا نام لے رہا ہے وہ صرف افواہیں پلا رہا اور کچھ بھی نہیں کر رہا ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے نا تو ہم چونکہ افیشل ورڈز پہ یقین رکھتے ہیں دی ایچ ای کوئٹا کے آتھوائز ڈیلر ہیں ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صرف ایک فیز ہے یہ ساری کنفیوجن جو لوگ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ بڑی طرح تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے جو الوکیشن انہوں نے مس کلکولیٹ کر کے چھتر پہ اٹھتر پہ اسی پہ بیاسی پہ چراسی پہ سلاسی پہ بیچے ہیں اب وہ ان کو ریکاور کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہونی رہے ان سے تو امید ہے کہ کوئی بندہ جو اینا لاوری سیٹ کا کلائنٹ اپنا کوئی الوکیشن بیچے گا بھی نہیں اور اخری دنے کے لیے فردر ویٹ بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ نیچے نہیں آنا ڈیٹیں ختم ہو رہی ہیں اللی بیٹ کے بینر جیسی لگنے شروع ہوتے ہیں بیلٹ کے اور بیلٹ ہوتا ہے اس کا ریٹ بہت اوپر چلا جانا ہے مزید اوپر چلا جانا ہے اور اس نے اٹھو میرے گیا لوکیشن سیکنڈ بیلٹ کو اس آدھ اوپر لے کے چلا جانا ہے اگین جیسا میں نے کہا ہے کہ ڈاؤن سائٹ اس کے فرض کیا نوے ون نوے کا ریٹ ہے نوے کا نوے کا اس میں تھے زیادہ سے زیادہ تین لاکھ آپ کا رسک ہے نیچے جانے کا اور آپ سائٹ پٹینشل کیا ہے ایک پچیس تک بھی جا جا سکتا ہے لی بڑھ کے بیلٹ والے دن یا سیکنڈ بیلٹ سے پہلے پہلے لاہوری ایسر چاہدری مجاہد یاسین بہر رہاں پلس نائن تو تھری تو تو فور نائن تو ٹیپن نائن تو